اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نے عمر بن سعید کہا ہے سروایت ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ جلدی سے اہل حجر پر داخل ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ کی طرف سے نماز کا اعلان کیا گیا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو روکے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم لوگ اس قوم پر کیوں داخل ہو رہے ہو جن پر اللہ تعالیٰ نراز ہے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان سے تعجب کرتے ہیں عبروت و نصیحت حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے تعجب انگیز بات نہ بتاؤں کہ ایک شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے ہے اور پہلے لوگوں اور بات والوں کی تم کو خبر دیتا ہے پس سیدھے ہو جاؤ برابر ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے کر پروانہ کرے گا اور ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ اپنے آپ سے عذابِ الہی میں سے کچھ نہ روک سکے گی اس حدیث کی سند حسن ہے ذکر کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی وہ مٹی کے گھر بناتے تو ان کی موت سے پہلے ہی وہ گھر خراب اور برباد ہو جاتے تو پھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش خراش کے گھر بنانا شروع کر دیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قوم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اونٹنی کا خیار رکھو اور اس کے پیٹ کے بچہ کی بھی حفاظت کرو اور ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچے گا اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم اس کی کونچیں کارڈ ڈالو گے تو یہ کام بھی تمہاری بربادی اور تباہی کا باعث ہوگا اور ان کو بتا دیا گیا کہ اس کی کونچیں کارڈنے والا شخص جو ہوگا کیسا ہوگا وہ سرخ رنگت اور نیلے گہرے دھبوں والا ہوگا انہوں نے دائیوں کو شہر میں بھیجا کہ جب ایسی صفات اور شکل والا بچہ مل جائے تو اس کو فوراں قتل کرتے ہیں اس طرح ایک لمبار سا گزر گیا ایک زمانے کے لوگ چلے گئے اور دوسرے دور کے لوگ آئے تو ایک رئیس القوم نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جیسی حصیت کے رئیس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور ان کی شادی ہو گئی ان دونوں سے وہ شخص پیدا ہوا جس نے اونٹنے کی کونچے کارڈ ڈالی تھی اس کا نام قدار بن صالف تھا اور دائیاں اس بچے کو قتل نہ کر سکیں کیونکہ اس کے ماں باپ اور دادا رئیس لوگ تھے وہ بڑی تیزی سے پروش پاتا گیا حتیٰ کہ ایک ماں کے عام بچے کے برابر وہ ایک ہفتہ میں پروش پاتا اور بہت جلد سردار بن کر پھر اس کے نفس نے اس کو اونٹنی کی کونچے کارٹنے کو خوبصورت کر کے پیش کیا اور قوم کے سرداروں میں قوم کے سرداروں میں سے آٹھ آدمی اس کے ساتھ مل گئے یہی وہ نو آدمی ہیں جن کے مطلق قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور انہوں نے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کا پروگرام بنایا تھا جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کے غم میں روتے ہوئے سرداروں کے پاس آئے تو وہ آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کام ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ چند سر پھر نوجوانوں کا کام ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس عظیم سانحہ اور گناہ کے بدلے میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اس کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ گئے تو بچہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا وہ اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھے تو وہ اور زیادہ انچا ہو گیا اور اتنا کہ وہاں پر پرندے تک نہیں پہنچ سکتے تھے بچہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہ پڑے اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے تین دفعہ زوردار آواز نکالی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ اب تم تین دن تک خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو یہ وعدہ اٹل اور سچا ہے جھوٹ نہیں کہا گیا اور قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ محلت کے پہلے دن ان کے چہرے زرد دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے جب چوتھا دن ہوا تو ان کو ایک چند گھار نے آ لیا جس میں بجلی کی سخت کڑک اور آواز تھی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے موں ہو کر گر پڑے واللہ ہو آلم بس سواب وما لینہ اللہ البلاغ اللہ حافظ